بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کے پانچ شعبے نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات نمبر چار معاشرت نمبر پانچ اخلاق یہ دین کے پانچ شعبے ہیں جو میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج ان کا تعارب پیش کرتا ہوں اور انشاء اللہ تعالی پھر اس کی تفصیل بھی ایک ایک شعبے کی تفصیل پر بھی ہم گفتگو کریں گے تو دین کے یہ پانچ شعبے ہیں نمبر ایک عقائد پہلا شعبہ ہے عقائد عقائد کو اعتقادات بھی کہتے ہیں اور ایمان بھی کہتے ہیں ایمان سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان کو کہتے ہیں عقائد اور یہ دین کا بڑا اہم شعبہ ہے اس لئے کہ ایمان بنیاد ہے عمال کے لئے اور ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی عقائد ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اگر ان عقائد میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں تو پہلا شعبہ دین کا ہے عقائد جس کو ہم آسان الفاظ میں ایمان سے تعبیر کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے عبادات عبادات کو اعمال بھی کہتے ہیں اور عبادات کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک نماز نمبر دو زکاة نمبر تین روزہ نمبر چار حج نمبر پانچ جہاد نماز زکاة روزہ حج جہاد ان کو کہتے ہیں عبادات اسلام ایک اور لفظ ہم سنتے ہیں ارکان اسلام بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَسَوْمِ رَمَضَانَ یہ اس سے مراد ارکان اسلام ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ ہے پھر نماز زکاة روزہ اور حج وہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور یہ عبادات اسلام ہے تیسرے نمبر پر ہے معاملات معاملات کے معنی ہے لیندین یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ پڑے اور معاملات کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک المعاوضات المالیہ المعاوضات المالیہ کا مطلب یہ ہے مالی لیندین جیسے کاروبار کرتے ہیں پیسے لیتے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں المعاوضات المالیہ مالی لیندین دوسرے نمبر پر ہے المناکحات شادی بیعہ وغیرہ رشتے سے لے کر کے اولاد تک جتنا بھی سلسلہ ہے نکاح ہے طلاق ہے یعنی شادی سے متعلق میابیوی کے حقوق سے متعلق اولاد جو بھی اس حوالے سے جتنے سلسلے ہیں ان کو کہتے ہیں مناکحات تیسرے نمبر پر ہے المخاصمات مخاصمات کے معنی جھگڑے اختلافات امور عدالت وغیرہ انسان دنیا میں رہتے ہیں اختلافات بھی جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں مسائل بھی آتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے مخاصمات یہ دین کا ایک شعبہ ہے چوتھے نمبر پر ہے الامانات امانت وغیرہ اب یہ جو امانت کا لفظ یہ بڑا وسی مفہوم رکھتا ہے امانت سب پیسوں کے لیندین سے متعلق نہیں ہے بلکہ المجال اسو بالامانہ مجلسیں امانت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ایک بڑا وسی مفہوم ہے لیکن یہ دیئے یہ معاملات کی ایک قسم ہے پانچوے نمبر پر ہے اتطرقات اتطرقات سے منا وراست وغیرہ کے مسائل کسی کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس کی وراست کی تقسیم ہوتی ہیں اس کی تقسیم کی شریعت نے قرآن نے ہمیں کیا ترتیب بتائی ہے سمجھائی ہے تو وراست کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کو کہتے ہیں اتطرقات تو یہ دین کا تیسرا شعبہ ہے معاملات چوتھے نمبر پر ہے معاشرت معاشرت کے معنی ظاہری رہن سہن دنیا میں ہم رہتے ہیں کس طرح رہنا ہے مسجد میں کس طرح داخل ہونا ہے گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے راستے میں کس طرح چلنا ہے کھانا کس طریقے سے کھانا ہے سونا کس طریقے سے ہے جو بھی ظاہری رہن سہن کے جتنے طریقے ہیں ان کو معاشرت کہتے ہیں اور پانچوے نمبر پر ہے اخلاق پانچوہ شعبہ ہے اخلاق اخلاق کے معنی ہے سیرت کردار عادات انسان کے اندر کی جو عادتیں ہیں تو اس کو اخلاق کہتے ہیں اخلاق خلق کی جمع ہے یا خلق کی جمع ہے انسان کی عادتیں ہیں تو یہ ایک مستقل دین کا شعبہ ہے تو یہ پانچ شعبہ ہیں ان کا تعرف میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کر دیا ہے جزاکم اللہ احسن الجزاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ